بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی و بزد میں ہوں سلیم خان و اب دیکھ رہا ہوں بگ لائنگ و چنل آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے انگلیش بولنا اس نیچرل محل میں ہمارے پاس انگلیش کے ساتھ جملے ہیں بنے بنائے اور بنانے کا طریقہ بھی ہے کہ اس طرح کے جملے کیسے بناتے ہیں مثال کے طور پر ابن العربی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے اور دادیاں ماں ہمیں بچپن میں کہانیاں سنایا کرتی تھی تو ایسے جملوں کو کس طرح انگلیش میں بولتے ہیں اور ایسے جملوں کو بناتے کیسے ہیں تو لیٹس شروع کرتے ہیں اس نیچرل محل میں ہمارے پاس سب سے پہلے اوپر فارمیولا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن پہلے پڑھ لیتے ہیں جملے میں انگلیش موسیقی کی سنا کرتا تھا یعنی کہ یہ میری بچپن کی بات ہے یا پاسٹ کی بات ہے یہ میری معمول یا میری عادت تھی یہ میرا معمول تھا یا عادت تھی میں انگلیش موسیقی سنا کرتا تھا اور اس کے بعد نیکس دیکھیں وہی جملہ ہم اس شہر میں رہا کرتے تھے یعنی کہ یہ ایسے جملے ہیں جو آپ اپنے ماضی کو یاد کرتے تھے کر سکتے ہیں ماضی کو یاد یہ کام ہم کیا کرتے تھے بچپن میں ماضی میں پچھلے دور میں پچھلے زمانے میں اس کے بعد دوبارہ دیکھیں ہم اس شہر میں رہا کرتے تھے آپ کسی شہر سے گزر رہے ہیں تو کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ we used to live in this city یا پھر I used to live in this city میں اس شہر میں رہا کرتا تھا یا پھر ہم اس شہر میں رہا کرتے تھے اور نیکس دیکھیں یوں والا you used to take tea at this hotel you used to take tea at this hotel آپ اس hotel میں چائے پیا کرتے تھے you used to take tea at this hotel آپ اس hotel میں چائے پیا کرتے تھے یعنی کہ یہ آپ کی عادت تھی بچپن پاسٹ کی یا پھر آپ کا معمول تھا یادت تھی آپ کی اور نیکس دیکھیں he used to study in this school he used to study in this school وہ اس سکول میں پڑھا کرتا تھا یعنی یہ پاسٹ کی بات ہے مازی کی بات ہے اور شہر میں پھر آپ کی بات ہے اور شہر میں پھر آپ کی بات ہے شہر میں پھر آپ کی بات ہے وہ یہاں انگلیش پڑھایا کرتی تھی اور ایک سپیشل سینٹنس دیکھیں جملہ دیکھیں the birds used to sing sweet songs in this tree the birds پرندے used to sing sweet songs in this tree پرندے اس درخت پر پیارے پیارے میٹھے میٹھے گیت گایا کرتے تھے یہ مازی کی بات ہے یعنی میں گرین پیرٹس کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے تھے سبست ہوتے تو وہ کیا کرتے تھے the birds یعنی میں لگا سکتا ہوں the green پیرٹس used to sing sweet songs in this tree پرندے اس درخت پر پیارے پیارے گیت گایا کرتے تھے یا توتے اس سبست ہوتے اس درخت پر پیارے پیارے گیت گایا کرتے تھے تو یہ مازی کی بات ہے آج کل نہیں ہے ویسے یہاں پہ اور اس کو بنانے کا طریقہ کیسا ہے مطلب کوئی بھی کام آپ جو مازی میں آپ کیا کرتے تھے آپ اپنی مازی کو یاد کر سکتے ہیں اور یہ جملے بنا سکتے ہیں بول سکتے ہیں لیکن سبجیکٹ لگائیں گے یعنی کام کرنے والا کون ہے i, we, you, they, he, she اور it بھی لگا سکتے ہیں یعنی عام چیزوں کے لئے آتا ہے اور جب birds جیسے میں نے لگایا یہ سارے سبجیکٹ ہیں کام کرنے والے اس کے بعد ہم لگائیں گے plus used to used to لگائیں گے سب کے ساتھ جیسے میں نے i, we, you, they سب کے ساتھ used to لگایا پھر verb کی first form لگائیں گے ہمیشہ verb کی first form آتی ہے جیسے listen to یا live, take, play, study, teach, yes, sing یہ verb کی first form ہے یعنی ایسے الفاظ جو کام کو ظاہر کرتے ہیں یعنی listen, سنا سنا اور live رہنا اس کے بعد ہے plus object object وہ ہے جس کے لئے کام کیا جائے جس کے اوپر کام کیا جائے جیسے انگلیش ہے city یا ٹی یا پھر hotel ہے cricket ہے school انگلیش اور یہاں پہ songs ہیں یہ سب object ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے subject لگائیں گے کوئی بھی جو یہ کام کیا کرتا تھا وہ لگائیں گے پھر وہ used to لگائیں گے پھر وہ کام لگائیں گے جو ہم کیا کرتے تھے اور کہاں پہ کیا کرتے تھے کس کے لئے کیا ہے تو وہاں پہ وہ لفظ لگا دیں گے object یعنی کے لگا دیں گے اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں I used to listen to English music میں English music سنا کرتا تھا یہ میرا عادت یا میرا معمول تھا ماضی کا we used to live in this city ہم اس چہر میں رہا کرتے تھے you used to take tea at this hotel آپ اس hotel میں چائے پیا کرتے تھے یا کافی پیا کرتے تھے یا یہ لگا سکتے ہیں you used to take coffee you used to have coffee you used to drink coffee at this hotel آپ اس hotel میں کافی یا چائے پیا کرتے تھے اور they used to play cricket here وہ یہاں they used to play cricket here وہ یہاں cricket کھیلا کرتے تھے یہ ان کا معمول تھا ان کے عادت تھی یہ ماضی کی بات ہے اب بطن ہی ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے یقین ہوں نہیں کرتے ہوں گے اور دیکھیں he used to study in this school وہ اس school میں پڑھا کرتا تھا اور she used to teach English وہ یہاں انگلیش پڑھایا کرتی تھی یہاں یعنی کہ اس school میں اس college میں یا اس institute میں اس tuition center میں coaching center میں بغیر بغیر اور آگے دیکھیں the birds used to sing sweet songs in this tree birds اس درخت پر پیارے پیارے میٹھے میٹھے گیت گایا کرتے تھے sweet songs یعنی میٹھے گیت گایا کرتے تھے یہ بھی ماضی کی بات ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اس natural محول میں ہم نے انگلیش بولنا سیکھا classroom سے باہر نکل کے یہ میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ بھی بتایا کہ اس طرح کے جملے آپ کس طرح بنا سکتے ہیں خود کس طرح بنا سکتے ہیں اور مرپس ساتھ بنے بنے جملے بھی ہیں تو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے اگر آپ کو انگلیش سیکھ رہا ہے تو اس کو چینل کو subscribe کو ساتھ bell icon ضرور پیس کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں next studio میں thanks for watching